جائپور ڈالوگ USA پہ آپ کا سواگت ہے اور پہلے کی طرح پلیز لائک سبسکرائب اٹھ سپورٹ آر چینل اور اپنے فیڈبیک دیتے رہیں آج چرچہ کریں گے اس خبر کی بھارت میں جس پہ electoral bonds کی جو چرچہ ہوئی تھی اس میں یہ جو electoral bonds جب آیا تھا تو اس کا purpose بہت clear تھا اور اس کا purpose یہ تھا کہ corporate donations جو election میں جاتی ہیں election کیلئے پیسے کی ضرورت پڑتی ہی ہے آپ کو پتا ہے ہمیں پتا ہے کہ بینا پیسے کے کچھ کام ہوتا نہیں ہے اور politics اور پیسے کا اپنا اپنا ایک سمبند ہے کیونکہ بینا پیسے کے کیمپین نہیں ہوتا کھرچے ہوتے ہیں تو اس کیمپین ڈونیشن کو ایک فارمل structure دیا جانا چاہیے جس کے لیے electoral bonds آیا تھا جس میں کی سب کو پتا چلے corporates یا جو بھی ہو individual جس capacity میں ہو جس کے لیے بھی پیسے دے رہے ہو اس کی ایک اس کا ایک بیان ہونا چاہیے تو یہ جو ہے چونکہ یہ state bank of india کے ساتھ تھا سارے کے سارے کاغذی کاغذ پر لکھا ہوا تھا تو اس میں دھوکے کی کوئی بات نہیں تھی cash transaction کی بات نہیں تھی تو cashless transaction ہونے کے قارن اس کا اپنا ایک importance تھا کہ بینکوں کے ساتھ جو لوگ پیسے رکھتے ہیں تو بینک اور client کی ایک confidentiality ہوتی ہے کہ آپ کے بینک کی information میرے banking کی information public information نہیں ہے لیکن متع یہ ہوا کہ اس کے ایک اور بھی قارن تھے جیسے congress party تھی وہ ہم سب جانتے ہیں کہ congress party جب power میں تھی تو کیا 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 انہوں نے سب کو پتا ہے cash میں کتنا کہاں پیسے جاتے تھے سب کو پتا ہے تو اس electoral bond نے ایک campaign donation کو formalize کر دیا جس سے کہ سب کو پتا چلے کون سا بندہ کس کو کتنے پیسے دے رہا ہے جو supreme court نے جو کیا میرے ویچار سے غلط کیا جو انہوں نے سنسنی کھیج بتا دی خبر ایسی کہ جیسے کسی خاص ویکتی ویشش نے خاص طرح سے کسی ایک ایک party کو یا ایک ویکتی کو پیسے دیئے تو آپ کے پاس سارا data available ہے یہ جو تھی بات بلکل وہی ہوئی خودہ پہاڑ نکلی چویا سیدھا سا ماملہ ہے چاہے democracy میں ہر جگہ جب بھی election ہوتے ہیں تو campaign کے لیے پیسے خرچ ہوتے ہیں کتنا خرچ ہونا چاہیے کتنا کرنا چاہیے کتنا ہوتا ہے اس کا ایک الگ ہی سلسلہ ہے جو پیسے زیادہ ان کے پاس زیادہ ہوتے ہیں وہ زیادہ خرچتے ہیں ان کی advertisement زیادہ ہوتی ہیں ان کی messages زیادہ messaging زیادہ ہوتی ہے اور public ان کو زیادہ دیکھتی ہے تو اس کا اثر پڑتا ہے voting پہ لیکن اس کے قارن supreme court نے جو بیان دیا کہ اس کو list کو public کیا جائے اس میں ایک بہت بڑی چیز یہ ہوئی کہ supreme court بڑا اچھک تھا یہ جاننے کے لیے کہ کس نے کس نے کس کو پیسے دیے supreme court نے banking law کو violate کیا کیونکہ یہاں پہ کوئی criminal intent کسی کا نہیں تھا اس program کا intent criminal نہیں تھا اس program کا intent recording تھا recording of donation campaign donations political party donation اس کی recording تھی یہ bank اور customer کے بیچ میں confidentiality والی بات ہوتی ہے تو اگر criminal intent نہیں تھا تو supreme court نے banking practice کو کیوں violate کیا آج کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو supreme court کسی کو کہہ سکتا ہے کہ اس کے اس کے اس کے account کو آپ public کریے تو یہ جو ہے مدہ صحیح نہیں ہوا لیکن اس کا ایک بہت بڑا اثر ہے کہ سب کو پتا چلا کس نے کتنا پیسہ کس کے لیے دیا تھا right تو ایک ہوتا ہے کہ political campaign donations of political parties اس کو جاتی ہی ہے اور اتنا بھی پتا ہے کہ جو سرکار ہوتی ہے ستے میں اس کو زیادہ ملتی ہے کیونکہ لوگ favor expect کرتے ہیں یہ تو مول ویدھان ہے سارا کا سارا right تو اس کے کارن جو ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ہم سب کو اس بات کی پہچان ہے کہ accountability جو word ہے وہ بڑا important سا word ہے آج کی تاریخ میں ہم سب جانتے ہیں کس نے کس اس کو کتنے پیسے دیئے تو میرے ویچار سے اس میں دو طرح کی چیزیں ہوئی ہیں کیا supreme court تھوڑا over anxious ہو گیا تھا کی election کے ستھیک پہلے پندرہ مارچ تک یہ بیان پورا نکل جائے بار so that اگر کسی اول جلول ویکتی نے کسی خاص party کو پیسے دیئے ہو بہت زیادہ اگر یہ سارے کے سارے پیسے صرف bjp کو گئے ہوتے تو ایک بابندر سا اٹھ سکتا تھا لیکن آج تو ہاتھ کنگل کو rc کیا سب کو پتا ہے کس کو کتنے پیسے ملے اب کیوں کس نے کس نے دیا جانیے اس کو اس کی بات چھوڑ دیجئے لیکن supreme court کا جو یہ کی جو یہ یہ جو بیان تھا کی سب کا نام پورا public کیا جائے as if there was a public بابندر کچھ بڑا دھوکہ ہوا تھا demonetization type کا تو میرا یہ کہنا ہے کہ یہ اچت نہیں ہوا اچت اس لیے نہیں ہوا کیونکہ پورا کپورا میں repeat کر رہا ہوں was to formalize campaign donations so that سب کو پتا ہو کہ کہاں ہو رہا ہے bond ہے نا یہ تو یہ تو لکھا پڑی کی بات ہے سب لکھر کے لوگوں نے پیسے ڈالے ہیں اس کی تو record ہے bank کے پاس correct اس میں کوئی ناجائز یا criminal intent نہیں ہو سکتا ہے supreme court کو یہ اس طرح سے باہر نہیں کرنا چاہیے تھا اس کا ایک دوسرا political angle ہو سکتا ہے وہ یہ کہ جس طرح سے بی جے پی کے بارے میں بات ہو رہی ہے نریندر موڈی جی کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس بار 400 سے زیادہ vote تو انہوں نے جتنے کام کیا ہیں جتنے کام کیا ہیں ایسا اندیشہ ایسا لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ موڈی جی کی جیت نشت ہے اب 400 ملے یا 272 doesn't matter لیکن جیت نشت ہے کیا یہ اس طرح کی چاپلوس ہی تھی کہ ان کو بدنام کیا جائے ٹھیک election کے پہلے so that ساری کی ساری چرچہ جو ہے election campaign اور بی جے پی کا جو claim ہے موڈی جی کا جو claim ہے کی why he deserves ان کو کیوں جیتنا چاہیے اس پہ کہیں مٹیہ میٹ کر دیا جائے اس پہ تھوڑا سا دوست لگایا جائے this is what is important آج میں جاتا اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ جس طرح سے activities چل رہی ہیں Supreme Court نے اتنا جوڑ سے order دیا کہ 15 مارس تک سارا list public کیا جائے right میں یہ کہتا ہوں Supreme Court کو کہ اسی رفتار سے آپ جو pending cases ہیں اس کا بھی تو صفایہ کیلئے جو اتنے سارے pending cases ہیں ان کو آپ نے کیوں اس طرح سے کیا ہوا ہے کیوں روکا ہوا ہے آج جو pending cases ہیں اس پہ بھی کام کریے تو یہ تو ہوا ہے مزاکیا ہو گیا یہ تو actually مزاکیا ہو گیا and بس اسی ورطالہ کے ساتھ اتنا ہی کہوں گا کہ یہ جو ہوا اچھا ہوا کیونکہ آج ہاتھ کنگن کو RC کیا والی بات ہو گئی جو تھا وہ سچ باہر آ گیا یہ باہر آتے ہی جتنے لوگوں کے پارٹیوں کے نام لے اب سب چھپ ہو گیا کچھو کمپلین کرنے کی ضرورت نہیں رہی تو انہی سبتوں کے ساتھ آج آپ سے میں بیدہ لیتا ہوں ستھے میں وجہتے ستھے کو جتانے کے لیے آپ کو اور ہمیں ستھے کے پیچھے رکھنا پڑے گا بہت بہت دھانیوار تماشکار ستھے کے لیے ستھے کیا موسیقی